موسیقی 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 اور کس طرح کر رہے ہیں میری سٹیڈیز بیسیکلی اسلامی سٹیڈیز میں میری پی ایس ڈی ہے لیکن اس کے ساتھ یورپ میں سبجیکٹ آیا پیراس ایکالوجی جس سے اردو میں ماورائی نفسیات کا آ جاتا ہے یا اب یہ سبجیکٹ نہیں آیا تو میں نے اس کی سیٹیفکیشن بھی کیا باہر سے تو میں یہ چاہتا تھا کہ پاکستان میں جو لوگوں کے ساتھ روحانی مسئلے مسائل جادو اور جنات جیسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کے ایک پروپر طریقے سے علاج کیا جائے کیونکہ ہم اکثر ٹی ویز پر اکثر مختلف چینلز کے پروگرام میں دیکھتے ہیں کہ بہت سی خواتین جاتی ہیں ایسے حضرات کے پاس اپنی عزت بھی گواتی ہیں اپنا پیسہ بھی گواتی ہیں اور عجیب و غریب قتل و غارت کے معاملات بھی جانا وہ پیش آتے ہیں تو میں نے اس لئے انیشیٹیو لیا کہ ہاں اس سبجیکٹ کو یہاں پہ ایمپلیمنٹ کرنا چاہیے لوگوں پہ لوگوں کا علاج کرنا چاہیے اور میرا صرف جو کام ہے وہ صرف جادو کا علاج یا جنات اور شیعتین کا علاج کی حد تک ہے جو لوگ پوزیسڈ ہو جاتے ہیں جن پہ کوئی سفلی جادو کا اثر ہوتا ہے باقی وہ جو آج کر ماشرے میں جو پیر فقیر کام کر رہے ہیں کہ چوبیس گھنٹوں میں محبوب قطبوں میں ساس چڑیا بن کے ہوا میں اڑ جائے دشمن آپ کا تڑپتے ہوئے مر جائے یہ کام میں نہیں کرتا نہ یہ مجھے آتے ہیں نہ میرے پاس ایسے علاج ایسے کوئی چیز نہیں موجود جو ہمیں ایسے لوگوں کا علاج کرنا چاہیے ہمارے دیکھنے والوں میں اکثر بھی کچھ اس طرح کے بھی ہوں گے جو ان جادو جنات پر بلیو نہیں کرتے ہوں گے تو کس طرح آپ ثابت کریں گے سائنس میں ہاں جو لوگ تو جادو اور جنات میں بلیو نہیں کرتے میں نے لاس بھی کافی ویڈیوز میں کچھ پروگرامز میں میں نے ان کو یہ چیلنج ہی ہے کہ وہ ریٹن اپنا ایک سٹیٹمنٹ پہ عدالت میں ایک جمع کروائیں ایک اجازت نامہ لے کے آئیں میرے پاس اپنی فیملی سے پرمیشن لے کے میں پھر ان کو طریقہ بتاؤں گا جن دیکھنے کا پھر وہ جن دیکھنے میں ان کے ساتھ کیا معاملات ہو وہ اپنی اکل کھو بیٹھے ہیں کوئی سی بھی قسم کا جسمانی نقصان ہو ان کو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا لیکن جن وہ دیکھیں گے اور اچھے خاصے طریقے سے دیکھیں گے تسلی ہوگی تسلی کر رہے ہیں انتظام میرے پاس آیا جو شخص پوزیسٹ ہو جس پہ جن حاوی ہو چکا ہو تو اس کے پہلے تو بتائے سیمٹمز کیا ہوں گے اور کس طرح سے آپ اس کا جن نکال دیکھیں جس انسان پہ تو جنات کا اثر ہو جو بندہ پوزیسٹ ہو جائے اس کے سیمٹمز ہیں جس طرح کی اماری جسمانی میٹیکل بیماری ہوتی ہیں ان کی جس طرح سیمٹمز ہیں اس طرح جادو جنات کے بھی سیمٹم ہیں جس بندے پہ جنات حاوی ہو وہ نیم پاگلوں والی ارکتیں کرے گا اسے پاکی پالیتی کا خیال نہیں رہے گا کچھ جنات میں ایسے ہوتا ہے نا پاک اگر جن کسی پہ آ جائے تو انسان اپنا پکانا کھائے گا اپنا پشاپ پیے گا اُلٹی سی دی ارکتیں کرے گا کچھرے میں بیٹھے گا گندگی اسے پسند آئے گی اسنا کی جو علامات ہیں وہ اس چیز کی نشاندہ ہی کرتی ہیں کہ اس پہ کوئی شیطان آ گیا ہے جو کہ مسلمان جن نہیں ہے اور اگر کسی پہ مسلمان جن ہو تو وہ پھر عجیبوں کے لیے برکتیں اس میں بھی ہیں جیسے بیٹھے بیٹھے مسکراتے رہنا ہستے رہنا یا ایک دم سے بہت زیادہ مذہبی ہو جانا اور گھر والوں سے کٹ کے رہنا جو گھر والوں سے کٹ کے رہنا سوشل لائف بلکل ختم کرنا یہ جادو اور جنات اور مسلمان جنات شیعتین سب میں سیم ہے یہ یہ سیمٹم ہوتا ہے سب میں سیم ہوتا ہے کہ وہ انسان سوشل لائف طور پر جو بلکل سہر چیزیں کٹ آف ہو جاتا ہے جنات کی بھی اقسام ہوتی ہیں تو ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ جنات کیس طرح کی ہوتے ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں نقصان پہنچانے والے بھی ہوتے ہیں فائدہ دینے والے بھی ہوتے ہیں بلکل جنات جس طرح ہم انسانوں میں قبیلے ہیں نسلے ہیں قومے ہیں ان میں بھی نسلیں ہیں قومے ہیں قبیلیں ہیں مذہب ہیں فرقیں ہیں قومے ہیں سب کچھ ہیں کچرے میں رہنے والے جنات الگ ہیں پانی میں رہنے والے الگ ہیں درختوں میں رہنے والے الگ ہیں خوشبودار پودوں میں رہنے والے الگ ہیں ویرانوں میں رہنے والے الگ ہیں پہاڑوں میں رہنے والے الگ ہیں ہم انسانوں میں جو رہتے ہیں ہمارے گھروں میں وہ الگ ہیں اب ان میں کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں کچھ برے بھی ہوتے ہیں ان میں ان کی نسلے بھی ہوتے ہیں ایک وقت میں ستر بچے پیدا دیتے ہیں یہ سورہ کاحف میں ذکر ہے نا کہ شیطان کی اولاد سے تم لوگ دوستی کرو اس طرح قرآن پاک میں بے شمار جگہ پہ ذکر ہے کہ شیطان کی اولادیں ہیں تو جنات جو ہے بسیکلی یہ ابلیس کی اولاد میں سے ہیں عزازیل کی یہ جنات کا سردار تھا تو اب اس کی بے شمار نسلیں ہیں بے شمار اولادیں ہیں باقی لوگوں نے نام دے دی ہیں بھوت لیدے گدے گدیلے آوہ گون پچھل پیری ڈائن عجیب گریب نام الگ الگ آپ نے دے دی ہیں لیکن بیسیکلی جو اس کی بنیاد ہے وہ جڑ ہے وہ یہی ہے کہ وہ آتشی مقلوق ہیں اور جنات اور شہدین ہے بس اچھا جس شخص پر جن خواہی ہے تو اس کا علاج کس طرح کریں گے علاج کا کیا طریقہ علاج کا طریقہ کاری ہے کہ سب سے پہلے تو اس انسان کو یہ ڈائیگنوز کیا جائے گا کہ ہاں اس انسان کے ساتھ ایسا مسئلہ کی ادھر پیش آیا قرآن پاک میں زورال زخرف میں آیت نمبر 36 جس کا اکثر میں حوالہ دیا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مجھ رحمان کی یاد سے دور ہوتے ہیں میں ان کے پیچھے جنات اور شہدین کو لگا دیتا ہوں پھر وہ جنات اور شہدین اس انسان کو میرے رسے سے دور کرتے چلے جاتے ہیں اب مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ ہم پہ مشکل وقت آیا پریشانی ہے یہ ہے ہم کیسے ڈائگ روز کریں کہ یہ ہم پہ اللہ کی پکڑ آیا یہ آزمائش ہے تو مولا نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ جس مشکل وقت میں پریشانی میں آپ اللہ کے قریب ہو جائیں نفلی نمازیں پڑھیں تحجد پڑھیں توباس تغفار کریں صدقہ خیرات کریں تو وہ سمجھ لیں کہ وہ آپ کی آزمائش ہے جس میں آپ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں اور جس مشکل وقت میں آپ مایوسی اور ناومیدی کی باتیں کریں لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی اللہ کو مارا گاری مل گیا اللہ نے ہم پہ ساری پریشانیاں ڈال دیں اللہ کو کوئی نظر نہیں آتا کبھی کبھی لگتا اللہ ہے ہی نہیں تو جو لوگ مشکل وقت میں ایسی باتیں کرتے ہیں وہ سمجھ لیں وہ اللہ کی پکڑ میں ہیں پھر اب اس کا علاج کا طریقہ کر رہی ہے کہ سب سے پہلے آپ کے اندر جو عادات ایسی بریات چکے ہیں جن کی وجہ سے آپ کے ساتھ آپ کے حمزاد کے ساتھ کسی شیطانی مخلوق نے ایک اتحاد کی ہے آپ کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہے آپ کے جسم کو اس نے پوزیسٹ کیا ہے اس شیطانی مخلوق کو آپ کے حمزاد سے الگ کیا جائے ایک تو سٹیپ یہ ہو گیا دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ کی جو روح کمزور ہو گی تھی نا آپ کی برے عمال کی وجہ سے تو ان کو ختم کیا جائے آپ کی روح مضبوط ہو اور وہ واپس آپ کے حمزاد پہ گالی با جائے جب آپ کی روح آپ کے حمزاد پہ واپس غالب آئے گی تو آپ کا حمزاد کمزور ہو جائے گا دوبارہ کوئی شیطانی مخلوق آپ پہ اتنی جلدی حاوی نہیں ہو سکے اس کے ساتھ جو تیسر سٹیپ ہے وہ آپ کی باڈی کی کلنزنگ ہے کہ احادیث میں ملتا ہے روایات میں آیات میں بھی ہے کہ جنات اور شیعتین انسان کے خون میں محلول ہو کے جسم میں گردش کرتے ہیں اب جن شیطان کو آپ کے جسم سے نکالا گیا ہے اس کی اثرات آپ کے جسم میں باقی ہیں وہ آپ کے خون وہ آپ کے جو حمزاد اس کو دوبارہ سے بوسٹ اپ کریں گے اس کو پاور دے کے اس کو چارج کریں گے وہ آپ پہ دوبارہ حاوی ہو سکتا ہے آپ کی روح کو کمزور کر کے آپ پہ گالی با سکتا ہے اور پھر کسی شیطانی مخلوق کو بھی اٹیج کر سکتا ہے اس کے لئے ضروری ہوتا ہے پھر اس انسان کو ڈیمیڈیز دی جاتی ہیں پینے کے لئے پانی دیا جاتا ہے گسل کرنے کے لئے پانی ہوتا ہے سرسوں کا تیل ہوتا ہے یہ بغیر چھوڑی لگے بکرے کا دل لے ہو وہ خلو کا خون لے ہو آپ چلا وغیرہ بھی کاتتے ہیں نہیں چلا میں نے زندگی میں نہیں کبھی کاتا نہ میں کسی کو کہتا ہوں میرے نزدیک جائز نہیں ہے کالا علم کیا چیز ہے دیکھیں کالا علم اصل میں جو لفظ کالا علم ہے کالا علم نہیں تھا اصل میں ان تھا جادو کبالا یہ عراق کے شہر بابل میں اتارا گیا تھا دو فرشتے حاروت اور ماروت لے کہتا ہے سورہ بکرہ میں اس کا ذکر ملتا ہے اور جادو کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اپنی کوئی بھی جائز نجائز حلال اور حرام خواہ شاد یا مقاسد کی تکمیل کے لیے آپ شیطان سے مدد لیں وہ جادو ہے اب شیطان سے مدد لینے کے لیے آپ کو اللہ کے خلاف جانا پڑے گا اور شیطان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے خلاف جانے کے لیے آپ کو اللہ کے کلام کی توہین کرنی پڑے گی اب کالے اللہ والے حضرات بڑے بڑے ناپاک عمل سر انجام دیتے ہیں بہت سی ویڈیوز میں میں نے اس کو بڑا اوپن لی کھلے الفاظ میں بتایا اب آپ کے پروگرام میں شاید آپ لوگ سینسر کر دیں لیکن ایسے بہت سے عمال ہیں ایک مثال دوں گا ایک کتاب ہے اس کتاب میں ذکر ملتا ہے کہ ایک اورج سیکھنا چاہتی سی جادو تو اس کو جو عامل تھا اس نے کہا تھا کہ تم نے چودھویں کی رات کو قرآن پاک لے کے قبرستان جانا ہے اور قرآن پاک پر بیٹھ کے غسل کرنا ہے نہانا ہے اب جو اس طرح کے عمال ہیں یہ کالے جادو والے حضرات بتاتے ہیں اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اور یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ سب کچھ شیرک کیا کفر ہے اور یہ گناہ عظیم ہے اچھا فروب بھائی یہ کالا علم سیکھنے کے لیے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں شیطان کی پوجہ بھی کرنا پڑتی ہے تو اس طرح کا ایک کمسپٹ ہے الومیناٹی کا فری میسنس کا آپ کو بھی اس کا علم ہوگا تو پاکستان میں اس طرح کے گروپس کام کر رہے ہیں الومیناٹی یا فری میسنس کے جو شیطان کے پوجہ کر رہے ہیں مجھے خود اس کی آفر ہوئی ہے الومیناٹی کی آسٹر حقیقت کیا ہے حقیقت اس کی یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کی اور ابلیس کی لڑائی ہے یہ قرآن سے فیصلہ ہو گیا ہوا ہے قیامت تک چلنی ہے اب شیطان کے چلے بھی ہیں جیسے میں نے آکتا ہے سورہ کعب میں شیطان کی اولاد ہیں ٹھیک ہے اب ادھر سے اللہ کے پیروکار بھی ہیں اب ان دونوں کی لڑائی چلنی ہے قیامت تک اب جو شیطان کے پیروکار ہیں وہ غیر محسوس طریقے کے ساتھ اپنی جڑے مضبوط کرتے جا رہے ہیں اور ہم مسلمانوں کو بھی علم کی کمی دین سے دوری کی ورہ سے ہم ان کی بہت سی چیزوں کو ایڈاپٹ کرتے جا رہے ہیں سوشل میڈیا بھی یوز کرتے ہیں میں بھی یوز کرتا ہوں وٹس ایپ پہ بہت سی ویڈیوز آتی ہیں یوٹیوب چینلز پہ لگلگ ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں فیشن کے نام پہ اتنی چیزیں آ چکے علومیناٹی کے اندر انہوں کو نے پرموٹ کی ہیں اب ایک وہ ترکیش کا میں نے پہلی ویڈیو میں بات کی تھی وہ گول سا شیشے کے ایک نشان ہے اس کو نظر بٹو کے طور پہ لوگ لگا رہے ہیں کہ یہ ترکی اور یونان سے چلے اس کی اسٹری ہے وہ آپ گوھر سے دیکھیں تو وہ ایک آنکھ ہے لیکن وہ نظر بٹو کے طور پہ لوگ گھروں میں لگا رہے ہیں پھر ایک ہمسہ بولتے ہیں اُلٹا ہاتھ ہینڈ آف فاطمہ بھی اس کو بولتے ہیں وہ اس کے اندر آنکھ بھنی ہو گیا ہے اب وہ بھی یہودیوں کا نشان ہے گلومیناٹی کا بہت بڑا نشان ہے اس کا پینڈن چالا ہے وہ بھی جو گود لک کے لیے اور بوری نظر سے بچنے کے لیے پہنتے ہیں اب لوگوں کو میں جب اس بارے میں میں نے سوشل میڈیا پر بتایا اکثر لوگوں کو وہ فرنڈز ایڈ ہوتے ہیں ایک محترمہ نے کچھ دن پہلے ایک پینڈن مگوایا کسی سے تو میں نے ان کو کمنٹ میں بتایا تو کہنے لگی نہیں جی یہ تو بی بی فاطمہ سے ہاتھ منصوب ہے میں نے کہا وہ جو ہاتھ منصوب ہے فقہ جعفریہ سے وہ سیدھا ہاتھ ہوتا ہے وہ اس طرح سے پنجا یہ الٹا ہاتھ ہے الومیناٹی کا اور اس کے اندر آنکھ بھی بنی ہوئی ہے تو وہ اس چیز کو ڈینائی کر رہی تھی میں نے کہا آپ نے ڈینائی کرنا کریں میں نے ایک چیز دیکھی میرا کام تھا آپ کو آگا کریں تو اس طرح گروپ پاکستان میں ایکٹی ہوئی ہے سر پچھلی جو ہالووین پارٹی تھی اب کل پھر ہونے لگی ہے ہالووین پارٹی تو پچھلی ہالووین پارٹی پہ لاہور میں ساڑھے پانچ سو بندہ تھا یہ بھی شیطانی کنسیپٹ ہے آپ شیطان کو دیتے ہیں اب کیا ایسے میں اٹھ دوں میں آپ کو ایکسپلین کروں کہ آپ اس کو خوش کرنے کے لیے آپ کچھ اسنا کی رسو ماہ سر انجام دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو آپ جنات کا گیٹ اپ دیتے ہیں شیعتین کا گیٹ اپ دیتے ہیں کہ جنات شیعتین ہم پہ آبی نہ ہو جبکہ ان کا یہ کنسیپٹ ہی غلط ہے آپ جس چیز کو اپنا رہے ہو وہ چیز تو آپ کے طرف اٹریکٹ ہوگی بچوں کو آپ جنات شیعتین کا گیٹ اپ دیتے ہیں اسلام بار میں پارٹی ہوئی جو لاسٹ ہی اور ہالووین کی اس کے اندر تو انہوں نے وہ جو بکرے کی شکل کا ان کا ایک شیطان ہے اس کا نام بال ہے بسیقلی الگ الگ نام ہے بال بھی اس کا ایک نام ہے بال تو اس کا انہوں نے سٹیچو بنایا ہوا تھا اور آگے پھر وہ ڈسکو لائٹس لگئے ہیں لڑکے لڑکے ہیں وہ ٹکیلا شورٹس لے رہے ہیں اور ساتھ ڈانس کر رہے ہیں بگاید اس کی ویڈیو دیکھئے ہیں تو لاہور میں ان کی کس طرح کا ورکنگ ہے کس طرح کام کر رہے ہیں سر یہ لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو لوگ جو لوگ دیکھ رہے ہیں جن لوگوں کو یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ زیادہ ایکٹیو ہیں مذہب کے لیے آسل یا سوشلی یا جن لوگوں کو ایکچولی دجال کا کنسیپ جو ہے نا وہ لوگوں کے نزدیک اپنی تحقیق ہے میں کسی کو گلت نہیں کہوں گا ان کے نزدیک یہ ہے کہ جی لوگ کہتے ہیں جی ایک وہ آدمی ہے کہ اس کے ایک آنکھ ہوگی فرائی پین ہوگا الگ الگ کسے کانی سناتے ہیں وہ لوگوں کے کہنے کے مطابق ان کی خواہشات پوری کرے گا اللومیناٹی سب کچھ وہ کر رہی ہے آپ یوٹیوب کے اللومیناٹیز کی جو کانفرنسیز ہوتی ہیں ان کو کھولیں اس کے اندر جن لوگوں کو اٹریکٹ کر کے لاتے ہیں ان سے کہتے ہیں آپ مانگو آپ کو کیا چاہیے اس میں لوگ کہتے ہیں جی میرا باپ مر گیا میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں پردے کے پیچھے سے اس کا باپ نکل کے آ جائے گا کوئی آدمی کہتا ہے جی میری بیوی مر گیا میں اس سے آخری بار گوڈ بائے کہنا چاہتا ہوں وہ پردے کے پیچھے سے اس کی بیوی آ جائے گی وہ شیطان ہوتا ہے شیطان روب دھار کے ان کے سامنے آتا ہے پھر اس طرح سے لوگوں کی ہر طرح کی خواہشات لوگ میں ناٹی پوری کرتی جا رہی ہے دجال نے بھی یہی کرنا تھا پانی پہ لوگ آبیز آ چکے ہیں پوری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ جو ٹینشن کا ایک ٹاپک ہے نہ ہوت ٹاپک وہ پانی کا ہے ہمارے پاکستان میں آپ دیکھیں امیبہ ایک جراسیم آ گیا ہے یہ امریکہ میں تھا ایک پارک میں وارٹر پارک امریکہ میں ایک بند ہو گیا ہے ابانٹنڈ ہے وہ وہاں پہ جراسیم آیا تھا پاس کی جھیل سے وہاں پہ ایک بچے کی موت ہوئی تھی آٹھ سال کے بچے کی اب یہ پاکستان میں بھی آ گیا اب اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو وہاں سے پرموٹ ہوتے ہوتے ہیں یہاں پہ آ رہی ہیں لوگوں کو بتاؤ لوگ ہستے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں فیشن کے نام پہ اب کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی اس میں لڑکیوں کا ایک نیا فیشن ہے یہ آنکھوں کے پر آئی لیشیز لگتے ہیں آئی لیشیز ہوتے ہیں وہ جو لڑکیاں لگاتے ہیں سٹیڈ لگاتے ہیں میں کاسمیٹک کمپنی میں ڈسٹریبوشن مینجر رہا ہوں مجھے ہل محسیز کا تو اب وہ آئی لیشیز ہیں وہ اس طرح کے ہیں جیسے کسی دور کو آپ گنجل دے دیں گول 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 جالا ٹائپ وہ جالا ٹائپ آئی لیشیز بنے ہیں اور آنکھوں پہ لگانے ہیں اب لڑکیوں کے فیشن کے آرہے ہیں ناکھوں نے اسے لگتے ہیں میں جانے لگتے ہیں یہ جو چھوٹا سا بلیک کلر کیڑہ زمین پر پھرتا ہے وہ چونٹیاں وہ چھوٹے چھوٹے کاکروچ وغیرہ یہ مرے ہوئے ہیں ان کو پریزیرور کیا ہوئے ہیں ان کو اس ناکھوں میں راکیت نیچے اس کو کوئی کور کیا ہے اپر سے ٹرانسپیرنٹ ہے آپ کے ناکھوں میں آپ کو کیڑے نظر آرہے ہیں اب یہ فیشن کس کیس فیشن ہے بھئی پھر ایک فیشن ہے جی لڑکیوں کا امریکہ میں کہ جی وہ ایک ٹیل ہے بیلٹ ہے وہ لڑکیں پینٹکیوں پر باندھتی ہیں وہ ٹیل کا رخ اپوزٹ ہوتا ہے اگر لڑکی نے رائٹ مرنا ہے تو ٹیل لیف سائٹ پر مر جائے گی اگر لڑکی نے لیفٹ مرنا ہے تو ٹیل رائٹ سائٹ پر ترن ہو جائے گی پیچھے سے اب یہ فیشن کے نام پر کیا اٹھ پٹانگ آ رہا ہے اب یہاں پر لڑکوں کے اب آپ یہاں پر ہی سٹائل دیکھیں جنات کی ابھی آپ گوگل پر میں نہیں بتاتا آپ کو آپ گوگل پر سرچ کریں گوز پکچر ڈیمن پکچر کے نام سے آپ کو جنات شیعتین کی جو تصویریں ملیں گی آپ ان کو اور آج کے لڑکوں کے جو ہی سٹائل کے فیشن ہے آپ اس سے کمپیر کریں آپ کو انتازہ ہوگا کہ فیشن کے نام پر ہماری ینگ جنریشن کیا بنا رہی ہے پھر یہ جو آج کل سائن چلیں یہ ٹیپل سکس کا سائن یہ لڑکوں کی بائکس کے اوپر گاڑیوں کے اوپر ایپ سے تین لائنے لگی ہوتے ہیں تین انگلیوں کا نشان ہوتا ہے ایسے تین یہ الومیناٹی کے نشان ہے اب لوگوں کو بتاؤ لوگ ہستے ہیں گوگل کے اوپر تصویر موجود ہے کافی سو سال پرانی اسی بال شیطان کی جس کا میں نے بتایا بکرے کی شکل کا یہ بیٹھا ہویا اب اس نے الومیناٹی کے سائن بنائے ہوا ہاتھوں میں اس طرح سے کر کے کتنے سو سال پرانی اس کی تصویریں اب لوگوں نے انکار کنیک کریں لیکن آپ جب تک آپ کی اپنی تحقیق مکمل نہیں ہے اگر کوئی بندہ آپ کو ایتھینٹک سورس بھی پروائیڈ کر رہا ہے اور کسی بڑے وسوک کے ساتھ بھی بات کر رہا ہے تو آپ اس کی بات کو ڈینائے کرنے سے پہلے سوچیں اچھا یہ بھی بتائیں کہ اگر کسی شخص پر کوئی شیطانی قوت حاوی ہو یا اس کے گھر میں کوئی اس طرح کا کسی چیز کا عمل دخل تو کیا کرنا چاہیے اگر تو کسی بھی انسان کو محسوس ہو رہا ہے اس کے اوپر جادو ہے یا گھر میں کوئی اسے معاملات ہیں پہلی بات یہ انسان کو اپنی ذات کے لیے سب سے زیادہ آپ دروش شریف کا ذکر کریں روایت ہے کتاب میں کہ آپ اپنے جو آپ کے ساتھ شیطان ہے ہم ذات جس کو ہم کہتے ہیں اس سے بچنے کے لیے کسرت کے ساتھ دروش شریف کا ذکر کریں اور جو باہر سے آنے والا شیطان ہے جو آپ کے حملہ ورود ہے اس سے بچنے کے لیے جو تیسرے کلمے کے آخر میں آیت آتی ہے اس کا کسرت کے ساتھ ذکر کریں آپ نے یہ سارا علم کس جانا سے سکھا کوئی آپ کا استاد تھا دیکھیں یہاں پہ نا کنسپٹ لوگوں کے بڑے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی روحانی علاج کر رہا ہے تو اس کا کوئی پیر ہوگا کوئی میرا مرشد ہوگا یا کوئی بڑے کسی کی باعت کی ہوگی میں ان چیزوں کو نہیں مانتا پیر و مرشد اس وقت وقت کے امام ہے امام مہدی علیہ السلام انہوں نے آنا ہے میرے اس وقت پیر ہوئی ہیں میں ان کی تعلیمات کو فالو کرتا ہوں اہلِ بیعت کی تعلیمات کو فالو کرتا ہوں اولیا کرام کی تمام کی عزت کرتا ہوں بیعت میں کسی کی بھی نہیں ہوں بیعت غیرے مسہوم کی نہیں ہوتی صرف مسہوم کی ہوتی ہے اور وہ امام مہدی آئیں گے باروے امام ان کی بیعت ہوگی اس کے علاوہ کسی کی بیعت نہیں ہو سکتی جی بہت شکریہ ڈاکٹر فارق صاحب آپ نے اردو پائنٹ کو وقت دیا جی ناظرین تو آپ نے ان کی باتیں سنی انہوں نے بڑے تفصیلا جادو جنات اور ان کے علاج کے حوالے سے بڑا تفصیلا ہمیں بتایا اردو پائنٹ کے ناظرین کو بتایا کہ کس طرح جادو اور جنات کے ذریعے سے لوگوں پہ جو ہے اثرات مرتب کیے جاتے ہیں اور کس طرح سے ان کا علاج کرتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے میزبان اتزاز ابراہیم کو اجازت دیجئے اللہ نکے باہن